کلپرگا شہر میں بھارتی ودیارتی فیڈریشن کی جانب سے ڈی سی آفیس پر ایجوکیشن منسٹر بی سی ناگیش اور بی جی پی گورنمنٹ کے خلاف پروٹسٹ کیا گیا ہے یہ پروٹسٹ کرنے کا مقصد نیو ایجوکیشن پولیسی کے تحت ٹین سٹینڈرڈ کے سلیبل سے بسونہ، بھگا سنگ، ٹپو سلطان اور دیگر لوگوں کے سلیبل سے نکال کر منوسمرتی، مہا بھارت اور رامائیہ زبردستی ایڈ کیا گیا ہے تمام سٹوڈنٹس نے پروٹسٹ کے ذریعے گصے کا اظہار کر کہا ہم سمویدھان کو پڑھنے والے لوگ ہیں ہمیں زبردستی رامائیہن مہا بھارت پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے پہلے جو سلیبلز تھا وہ واپس لانا ہوگا ورنہ کرنٹا کا اسٹیٹ میں بڑے پیمانے پر پروٹسٹ کیا جائے گا ہم لوگ کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ کو پڑھانے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جو بیٹے نہ بھائیں نہ پڑھائی کرتے نہ کچھ نہ مرد رہتے نہ تم لوگ وہاں پیچھ نہ بیٹ کے وہاں پیچھ پڑھو ہم لوگ کو نہیں پڑھنا ہے وہ سب ہم لوگ کو کھلا ہی سب بیدان پڑھنے کا cfe سب بیدان آٹ کرو ہم لوگ پڑھتے ہیں بچوں کو کھلا ہی ابھی چھوڑے بچوں میں کیا بولتے ہیں دہرم جاتی ہے وہ اب ایسا بول کے آٹ کر کے چھوڑتے ہیں ایک سال کی بچے کو بولتے ہے اس کے گھر میں نکچہ ہم لوگ بولنا چاہتے ہیں ہم لوگ کیوں بولنا چاہیے ہم لوگ سب ایک ہے اس لئے ہم بولتے ہیں کون بھی ہم لوگ کو بولنے کا نئی ہے ہم لوگ جو اچھے بائی سے اچھے رہتے ہیں ہم لوگوں پٹے پوستگ میں جو ہے وہ کیانسل کر کے جو جو ہے وہ ہی رکو لڑکیوں کو بہت زیادہ توجر کیا جاتا ہے کہ تم یہ کپڑے پہنو یہاں پر مجھو وہاں پر مجھو یہ کیوں ہوتا ہے سب لڑکیوں پر ہی کیوں اتنا اتیشار کیا جاتا ہے اسے کسی کے اوپر ٹوچر نہیں کرنا چاہیے کسی کے اوپر ٹوچر کرنا چاہیے ہمیں آجانک سے بچوں کو بھی یہ سکھایا جاتا ہے کہ یہ اِلغ کاسٹ کے ہے یہ اِلغ ریلیجن کے اسے سکھانے سے بچوں میں دوریاں پیدا ہونے لگتی ہے یہ اِلغ مذہب کے تو بچوں کو اَسَا نہیں سکھانا چاہیے ہمارے ڈاکٹر بی آران بیک جنہیے بھی سمیدھان لکھا ہے جس میں سب کو ایکوال رائٹ دیا ہے اس لئے کوئی ہمارا حق ہم سے نہیں چھن سکتا ہجاب کے لئے بھی کئی دفعہ میں کوئی کولی سے باہر کیا گیا ہمیں کتنا ٹوچر کیا گیا ابھی بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں تو پاکستان چلے جائیے ایسا کیسے چلے جائیں ہم لوگ یہیں پر پڑے بلیں یہیں پر پیدا ہوئے تو ہم کیسے اپنے ہندوستان کے چھوڑ کے چلے جا سکتے ہیں اس لئے کسی کو حق نہیں بنتا کہ ہمارے پر حکم چلائے یہ صرف ہمارا حق ہے ہم جو چاہے کر سکتے ہیں ہم کو کسی کہنے کی ضرورت نہیں ہو ابھی ہم یہ پرپیسٹ کیوں کر رہے ہیں بلتو ٹینتھ کلاس میں ہم بھاوے کتے دیکھتے کرنا ٹک میں بولکرگر میں بھی ایسا بھاوے کتے ہیں سب لوگ مل جل کے رہتے ہیں ایسا بھاوے کتے ہیں مگر یہاں پر پڑے پستک میں بہت چینجز ہوا ہے ایسا بھاوے کتے ہیں اس لئے کتے ہیں ایسا بھاوے کتے ہیں انہوں نے ایک پاٹ لکھیں تھے سرکمبا اور رمضان بھول کر وہاں پر کیا تھا ہم دو مسلم کائیسے رہتے ہیں بھاوہ کت سے وہ تھا وہ نکال دیا پہ لنکش کا نکال دیا ان سب نکال کے کیا ویچھا دالنا چاہتے ہیں ہمارے بچوں میں معنوواد کا سدھان دالنا جاتے ہیں ایک سلیمس چینج کرنا بولے تو کمیٹی رہتا ہے کمیٹی بھی رہنا ہے پھر ساروچنک کا عبیپرائے لینا جروری ہے پھر سکشن علاقے میں کون کون رہتا ہے ان کا عبیپرائے لینا بہت جروری ہے مگر انہوں کسی کا عبیپرائے نہیں لیے اپنا کیا ہے سوچ ہو ہی دالے ہیں وہ کتنا ٹھیک ہے برگو رام چندر اپا کا کمیٹی تھا اس کمیٹی میں سب کا رائی پوچھ کے ہی انہوں سلیبس دالے تھے ابھی انہوں کون سا سدھان دالنا چاہتے ہیں ایک مہیلا کا پارٹ نہیں ہے اس میں پھر کیرلا کا پیریار ان کا ہے کیرلا میں کیا تھا پہلے ہمارے چھاتی چھپانے کے لیے بولتے ہیں نا ٹیکس بھرتے تھے وہ پارٹ تھا وہ ننگلی بول کر وہ اپنا چھاتی کٹ کر کے سرکار کو دیتے ہیں تو اس اے پارٹ میں تھا وہ بھی نکال کے دیئے انہوں بسوڑنا کا بھی پارٹ نکال دے بھگت سنگھ کا بھی نکال دے ہے بولتے ہیں مگر کیا مین ہے وہ نکال کے چھوڑے ہیں تو ہمارے بچوں کو کیا دینا چاہتے ہیں کونسا سدھانت ان کے سر میں دالنا چاہتے ہیں یہ منوعات کا سدھانت ہمیں نہیں چاہیے سمیدان کیا بولا ہے ہم کو سب لوگ کو ایکوالیٹی بولا ہے سب لوگ ملجل کے رہنا ہے ایکوال رہنا ہے یہ ہمارا سدھانت ہے ہم سمیدان کے آدھر پر چلنا چاہتے ہیں تو ہم کو کیا بھی پٹے پستک رڈی ہوا ہے وہ بس لینا ہے پہلا کونسا سلیبستہ ہوئی ہی رہنا ہے ہمارے بچوں کے لیے اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہونا چاہیے